اسم اشارہ یہ اسم معرفہ کی ہی قسم ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اسم اشارہ کی اباؤٹ پڑھیں گے اور ساتھ میں ہم اسم اشارہ کی جو اقسام ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسم اشارہ کیا چیز ہے اسم اشارہ وہ اسم ہے جو دور اور نزدیک کی کسی چیز جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مسار علیہ کہتے ہیں مثلا یہ درخت امرود کا ہے ابھی یہاں پہ جو امرود ہے یہ ہمارا اسم ہے یعنی امرود کا درخت اسم ہے تو یہ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے اسی طرح وہ آدمی یہ لڑکی یعنی کسی کی طرف اشارہ کرنا اس کو ہم اسم اشارہ پھولتے ہیں مندرجہ بالا مسالوں میں یہ اور وہ اسم اشارہ ہیں جبکہ درخت آدمی اور لڑکی مسار علیہ ہیں یعنی جن سے ہم نے مسال اکس کی ہے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں اسم اشارہ کی یہاں پہ ہمارے پاس اکسام موجود ہیں جن میں دو ہیں اسم اشارہ قریب تو جو اسم اشارہ قریب ہے وہ جیسا کہ آپ کو ٹائٹل پڑھ کے ہی پتا چاہ رہا ہے اس کا کہ وہ اسم جو کسی نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کرے مثلا یہ اس ان اسم اشارہ قریب ہے اسی طرح ہمارے پاس کچھ اسم اشارہ بائید بھی ہیں وہ اسم جو کسی دور کی چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرے تو جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں ہم اسم محصول کے بارے میں پڑھیں گے یا بلکہ ہم اسی میں پڑھ لیتے ہیں چلیں اسم محصول وہ اسم ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نام لائے جائے تب تک اس کے معنی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے اسم محصول کو ضمیر محصولہ بھی کہتے ہیں جیسے سیلہ اسم محصول کے بعد مطلب کو واضح کرنے والا جملہ آتے سے سیلہ کہتے ہیں جوابِ سیلہ ایسا محصول اور سیلہ کے بعد جو دوسرا جملہ بات کو مکمل کرنے کے لائے جاتا ہے وہ جوابِ سیلہ مثال کے طور پر جو محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے دی کی مثال میں جو اسم محصول ہے محنت کرتا ہے سیلہ ہے کامیاب ہو جاتا ہے جوابِ سیلہ ہے لیفٹ سیڈ پر آپ کو اسم محصول کی دیگر مسالے میں دی گئی ہیں جو جو کچھ جو کئی جو سا جن ہیں جو سی جو سے جن کا جن ہیں جس جیسا جیسی جیسے جتنا جتنے اور جتنے ہیں سوگا سیجا جنا سیجا آخری Jاتا ہی جزا جاتا ہے سوچے جو سیجا اللہ جو کچھ جائے قیل سوچے آخر ملک سوچے ملک